اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج سولہ اپریل دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں غازہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور نئی ڈیویلیمنٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غازہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید کھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا ایک سو تیرانویوہ دن ہے اسرائیل کی غاسب سہیونی دریندہ فوجیں غازہ پر بمباری کر رہی ہیں غازہ پر دوبارہ سے حمل آور ہو چکی ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین بڑی خبریں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت غازہ میں کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام اسرائیل کی دہشتگرد یہودی فوجیں اگرچہ غازہ سے بھاگ گئی تھی لیکن اب ایک مرتبہ پھر غازہ پر حملے شروع کر دئیے گئے ہیں چنانچہ رات گئے اسرائیلی دہشتگرد یہودی دریندہ فوج نے غازہ کے مختلف علاقوں پر نہ صرف بمباری کی ہے بلکہ اسرائیلی ٹینکوں کی جو مومنٹ ہے وہ بھی دیکھی گئی ہے چنانچہ اس وقت جو بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ رات گئے غازہ کے دین البلح علاقے میں اسرائیلی فوج کی بمباری ہوئی ہے اور مجاہدین کے ساتھ شدید جھڑپیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں اس کے علاوہ غازہ کا علاقہ خان یونس ہے جہاں پر آج صبحوں سے اسرائیلی فوج کی بمباری اور جنگی جہازوں کے ذریعے سے حملے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں تک کہ اسرائیلی جو ٹینک ہیں ان کی جنوبی خان یونس کے علاقے میں جو پیش قدمی ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اگرچہ خان یونس سے یہودی فوجیں بھاگ گئی تھی لیکن جو غازہ کے دوسری طرف ہے جہاں اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے یعنی غازہ کے بارڈر کے دوسری طرف ہے وہاں سے ان کی مومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے پھر اس کے علاوہ دیر البلح اور خان یونس کے علاوہ جو رفع کا علاقہ ہے وہاں پر بھی رات گئے شدید بمباری ہوئی ہے اور غازہ کے بعض شمالی علاقوں میں جہاں پر لوگ یعنی ریفیجی واپس لوٹنا شروع ہوئے ہیں اپنے گھروں کی طرف ان پر بھی حملے کیے گئے ہیں تو یونس کے علاوہ جو گزری رات ہے یہ بڑی خوفناک رات رہی ہے غازہ کے لوگوں کے لیے گدشتہ دن بھی اسرائیل نے ستر فلسطینی مسلمان شہید کیے تھے اور رات گئے جو حملے ہوئے ہیں اس میں اب تک کہ کوئی پچیس سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور درجن و زخمی بتایا جاتے ہیں دوسری طرح ناظرین اکرام جو غازہ کے مجاہدین ہیں وہ ثابت قدم ہیں اور وہ لڑائی کر رہے ہیں چنانچہ اسرائیلی فوج کے حملوں کا جواب دیا گیا ہے دیر البلح کے علاقوں میں اور دیر البلح میں یہودی فوج کے آگے بڑھنے کی جو مومنٹ تھی اسے مجاہدین نے نکام بنا دیا ہے اب اسرائیل کی دہشتگرد فوج ظاہراً دنیا کے سامنے یہ بتا رہی ہے کہ ہم رفع پر حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں لیکن رفع پر حملے کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں چنانچہ رفع جو اسرائیل رفع کے اندر جہاں پر چودہ لاکھ سے زائد غزہ کے ریفوجی ہیں ان کو وہاں سے نکال کر خیموں میں بسانے کا پلان ہے دس ہزار سے زائد جو خیمے ہیں وہ رفع کے قریب وہ نصب کر دیے گئے ہیں اور اسرائیلی فوجیں زمینی طور پر رفع کے اندر داخل ہوں گی اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل اس نے یہ رپورٹ دی ہے اور اندرونی ذرائع بھی ہمارے یہی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی فوجیں رفع کے اندر آپریشن کریں گے رفع کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہاں حماس نے ہمارے قیادی چھپا رکھے ہیں اور حماس کی بڑی لیڈرشپ بھی یہی چھپی ہوئی ہے اور غزہ کے مسلمانوں کی آڑ میں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں لہٰذا ہم ان کو قتل کریں گے اور پورے رفع پر آپریشن کر کے اپنی وکٹری کو ثابت کریں گے یہ اسرائیل کا پلان ہے اس سے پہلے اسرائیلی دہشتگرد فوج یہ بھی کہتی رہی کہ ہم نے خان یونس پر حملہ کرنا ہے کیونکہ خان یونس مجاہدین کا کمپاؤنڈ ہے مجاہدین کا مرکزی ہیٹکوارٹر ہے لیکن خان یونس میں پانچ مہینے یہودی فوجیں لڑتی رہیں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی تو اب اسی طرح کا دعویٰ رفع کے بارے میں کیا جا رہا ہے جس کا سب سے بڑا مین حدف ہے کہ رفع کو بھی تحس نحس کر دیا جائے کھندر بنا دیا جائے مسجدیں اور وہاں کے ہسپٹل اور وہاں کی جتنی بھی سہولیات ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور اپنی قوم کو بتایا جائے کہ ہم نے پورے غزہ میں آپریشن کیا ہے اور ہم ماس کو ختم کر دیا ہے یہ جھوٹی وکٹری اور فتح کا جو دعویٰ ہے وہ کیا جا سکے اس لئے رفع پر اسرائیل آپریشن کرنے کا پلان کر رہا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے اور جس سے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اسرائیل غزہ پر مکمل طور پر قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اور ان کے تمام حواری وہ اسرائیل کی پش پر کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے سامنے صرف ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ وہ غزہ کی جنگ کو بند کرے اب میں غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے بھی ایک روپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے سامنے اس وقت اسرائیل کا جو اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل جو بہت مشہور اخبار ہے اس کی روپورٹ موجود ہے کہ حماس ریجیکٹیٹ ایوریٹھنگ ان لیٹس ہوسٹیج ڈیل آفر اب سم ڈیمانڈ اسرائیلی آفیشل کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس نے تمام جو آپشن تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور حماس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورا کرنا اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہے لہٰذا جو ابھی ریسنلی عید الفطر سے قبل قاہرہ میں مصر میں جو نیگوشییشنز ہوئی تھی حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ڈیل پر باتچیت ہوئی تھی وہ گویا کہ اب آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے بھارہ لازمین اکرام غازہ کے مجاہدین کہتے ہیں کہ اسرائیل جو چاہے کر لے ایک بھی قیدی غازہ سے وہ زندہ رہا نہیں کروا سکتا ہے اگر دوبارہ اسرائیل اپنی فوجہ غازہ میں داخل کرے گا تو ٹھیک ہے کر لے ہم ان کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے انہیں جہنم واصل کریں گے آپ جانتے ہیں غازہ میں اسرائیل کے تئیس سو دو ہزار تین سو ٹینک مجاہدین نے کلی جسی طور پر تباہ کیے اور اکیس ہزار یہودی فوجی ہلاک اور زخمی کیے خود اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی فوج اعتراف کر چکی ہے کہ دس ہزار یہودی فوجی جو غازہ میں لڑنے گئے تھے وہ ذہنی امراض کا شکار ہوئے ہیں لیکن بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق پیس سٹھ ہزار زخمی یہودیوں نے پچھلے چھ مہینوں میں جو انشورنس کلیم کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ غازہ میں اتنی بڑی تعداد میں یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں بہرحال اسرائیل اپنے نسانات کو چھپاتا ہے غازہ کی اندر جو بمباری اور درندگی ہے اس کی قیمت اسرائیل کو انشاءاللہ شکمرانوں اور مسلمان ملکوں کا کردار تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو غازہ کے مسلمانوں کے قتل عام کو نہ تو رکوا رہے ہیں الٹا اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں غازہ کی بجائے ہم میں آپ کے سامنے کچھ بڑی مزید خبریں رکھوں گا ناظرین اکرام غازہ اور اسرائیل کی جنگ کی آگے پھیل رہی ہیں غازہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کے درمیان حالات خراب ہو چکے ہیں ایک بڑی جنگ خطے میں شروع ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں پہلے ہی غازہ اور اسرائیل کی جنگ کی جو آگ ہے یہ لبنان تک پھیلی ہوئی ہے یمن تک پھیلی ہوئی ہے عراق اور شام تک پھیلی ہوئی ہے اب اس جنگ کی آگے ایران تک پہنچ گئی ہے اور اس جنگ کی آگ سے پورا مشرق وسطہ جل رہا ہے چنانچہ آج کی سب سے بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا رات گئے تین گھنٹے تک طویل اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران نے جو ہفتے کے دن اور ویکنڈ پر جو حملہ کیا تھا اسرائیل کے خلاف جو تاریخ کا پہلا حملہ تھا ایران کی سرزمین سے اسرائیل پر اس حملے کا جواب اسرائیل دینے جا رہا ہے چنانچہ اسرائیل ایران پر بڑا حملہ کر رہا ہے ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اگلے چوبیس گھنٹے بڑے اہم ہیں رات گئے حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور کسی بھی لمحے گدشتہ رات کو اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی اطلاعات آ رہی تھی لیکن پھر آخری لمحے میں یہ حملہ مؤخر ہوا لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ آج رات بڑی اہم ہے یعنی جو آج ہے آج کا دن ہے یہ بڑا اہم ہے پچھلی رات کو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے ایران کو جواب دینا ہے ایران کے اندر حملہ کرنا ہے اور میرے سامنے جو اسرائیلی اخبارات ہیں جو اسرائیلی میڈیا ہیں ان کی رپورٹس موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو ایران کے خلاف اسرائیل کا حملہ ہے اس میں جنگ کو مزید پھیلانے کی کوشش تو نہیں ہوگی لیکن بھارہال حملہ اور رسپونس جو ہے وہ ضرور دیے جائے گا پھر اسی طرح سے جو ایک اور بڑی اہم جو اس وقت خبر آ رہی ہے کہ جو عالمی ادارہ ہے نکلیر طوانائی کا اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے نکلیر سائٹس پر یا نکلیر پروگرام پر حملہ کیا تو اس سے خطے کے اندر کافی خطرات بڑھ سکتے ہیں ناظرین اکرام معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کا جو آدمی چیف ہے ہرزی حالیوی اس نے جو اسرائیل کا سب سے بڑا ائر بیس ہے اس کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران کہا کہ اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ ایران کے حملے کا جواب دینے جا رہی ہے اور ایران کے خلاف اسرائیل کی جو موجودہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جلد یہ حملہ ہوگا چنانچہ ناظرین اکرام اب ایران کے خلاف اسرائیل کا اسرائیل کا ایران کے اندر جا کر یہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور یہ حملہ کسی بھی وقت ہوگا اور اس حملے کے خلاف ایران کی کیا تیاری ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو سب سے بڑی خبر دینے لگا ہوں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے حملے کے خلاف بیان دیا گیا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کی بھاری قیمت اسرائیل کو ادا کرنا پڑے گی اور چند منٹوں میں اسرائیل کو ایران جواب دے گا پہلے جو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا اس کا جواب تو دس بارہ دنوں کے وقفے سے دیا گیا تھا لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا اب اگر اسرائیل حملہ کرے گا ایران پر تو اس کا جواب فور ہی دیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل ایران میں کہاں حملہ کر رہا ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ٹارگٹ سٹ کر لیے ہیں وہ ایران کے نیوکریٹ پروگرام کو ٹارگٹ کرے گا ایران کے فوجی اڈوں کو تباہ کرے گا ایران کے بیلسٹر کے اور میزائل پروگرامز کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اور ایران کی جو فوج کے بڑے کمانڈرز یا ان کے ٹھکانے ہیں ان کو بمباری سے اڑانے کا پلان رکھتا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف ایران کا جواب کیا ہوگا تو اس سلسلے میں آج کی سب سے بڑی جو ایک اور خبر میرے سامنے ہے کہ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل کے جنگی جہاز کسی بھی مسلمان ملک کی فضا سے اڑ کر ایران پر حملے کے لیے آئیں گے تو ہم اس مسلمان ملک کو یا اس ملک کو ضرور نشانہ بنائیں گے چنانچہ آج کی جو سب سے بڑی ڈیویلمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایران نے اردن کو دھمکی دے دی ہے اردن ایک عرب مسلمان ملک ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ واقع ہے اسرائیل نام کو تو ملک نہیں ہے فلسطینی زمینوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے تو اردن کی سرزمین سے اور اردن کی فضا سے اسرائیلی جہاز اڑ کر ایران پر حملہ کریں گے تو اس وجہ سے ایران نے دھمکی دی ہے اردن کو کہ اے اردن اگر تمہاری ایرسپیس سے اسرائیل کے جہاز اڑ کر ایران میں آ کر آ کر حملہ کریں گے تو پہلے ہم اسرائیل کو نہیں ماریں گے پہلے ہم اردن کو ماریں گے یہ دھمکی دی ہے ایران نے اردن کو ناظرین اکرام جو ایران نے اسرائیل پر ویکنڈ پر یا ہفتے کی اتوار ہفتے کی رات کو جو حملہ کیا تھا اس میں جو ساڑھے تین سو چار سو میزائل جو داخے گئے تھے بمبار ڈرون تیارے داخے گئے تھے وہ اکثر جو ڈرون اور میزائل تھے ایران کے وہ اردن کی فضاء میں تباہ کیے گئے تھے بلکہ یہ تو اب واضح ہو چکا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کسی مسلمان عرب ملک نے کیا یعنی اسرائیل کے جہاز اردن کی ائر سپیس میں آئے اور اردن کی ائر سپیس میں آ کر اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی جو ایران کے ڈرونز اور میزائل تھے ان کو گرا دیا گیا تھا تو اس وجہ سے اردن پوری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد تو کرنے ہی رہا ہے وہ الٹا اسرائیل کو کندھا دے رہا ہے اور ایران نے اگر حملہ کیا کہ اگر تمہاری سرزمین سے ظاہر ہے جو اسرائیل کے جہاز ہیں وہ کہیں اور سے اڑ کر نہیں جا سکتے ہیں وہ جہازیں اردن ہی کی سپیس سے ائر سپیس سے اڑ کر ایران جائیں گے تو اس لیے اردن کو دھمکی دی ہے ایران نے کہ اگر تمہاری ائر سپیس سے جہاز آئیں گے تو ہم تمہیں پہلے ماریں گے لیکن دوسری طرف اردن کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر کسی بھی ملک کا جہاز یا میزائل ہماری ایر سپیس سے اڑے گا ہم اسے تباہ کر دیں گے اس بیان کو محضر ایک بیان اور سیاسی جو پولٹیکل سٹنٹ ہے وہ قرار دیے جا رہا ہے ورنہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اردن ہی کے ایر سپیس سے اسرائیلی جہاز اڑ کر جائیں گے اور جا کر ایران پر حملہ کریں گے پھر اسی طرح سے ناظرین اکرام گلف ریجن میں واقع جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہاں سے اگر کوئی جہاز اڑ کر ایران پر حملہ کرے گا تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا یہ ایران نے دھمکی دی ہے مثلاً قطر میں کوئیت میں یوئے میں سعودی عرب میں امان میں اردن میں عراق میں شام میں جس جس جگہ پر بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں اگر وہاں سے کوئی جہاز اڑ کر اسرائیل کے ساتھ مل کر مدد کرے گا اور ایران پر حملے میں تعاون کرے گا تو ان ملکوں کو بھی ان اڈوں کو بھی اس ایران تارگر کرے گا ایران کی جانب سے بھی دھمکی دی گئی ہے پھر یہی نہیں ناظرین اکرام آج کی جو اس سے بھی بڑی خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ روس اور چین کھل کر ایران کی مدد کو آگئے ہیں چنانچہ آج کی بڑی خبر میرے سامنے یہ ہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ یہی نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کو فون کیا ہے اور دمشق میرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ تمام عالمی قوانین کے خلاف تھا کہ اسرائیل نے ایک سفارت خانے کو ٹارگر کیا ہے اور یہ سریحاں اقوام متحدہ اور عالمی جو قراردادے ہیں ان کے خلاف ہے لہٰذا چین روس چین جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ چینی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کو بتایا ہے پھر یہی نہیں ناظرین اکرام آج کی جو اس سے بھی بڑی اہم اور ڈیولیمنٹ جو دیکھنے کو مل رہی ہے ایک بڑی ڈیولیمنٹ جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ روس نے ایران کو مدد دے دی ہے روس نے پہلی مرتبہ کھل کر یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اور امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے ایران پر حملہ کیا تو روس کے جہاز روس کے میزائل اور روس کی فوجیں روس کا اسلحہ وہ ایران کے لیے حاضر ہوگا اور روس اسرائیل کے حملے کو ایران کے خلاف رکنے کے لیے ہر طرح سے کردار ادا کرے گا یعنی روس نے امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے حملے کے خلاف کھل کر ایران کی مدد کا اعلان کر دیا ہے چنانچہ آپ جانتے ہیں جب ایران نے پانچ سو کے قریب میزائل اور ڈرونز بغیرہ سے حملہ کیا اسرائیل پر تو امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی کے جیسے ملکوں نے ان ڈرونز کو اور ان میزائلوں کو گرانے میں اسرائیل کا ساتھ دیا تھا اسی طرح سے اگر اسرائیل حملہ کرے گا ایران پر تو روس اور چین یہ دو ملک ہیں جو ایران کی مدد کریں گے اور جو حملے ہوں گے اسرائیل کے ان کو روکنے میں کردار ادا کریں گے تو یونازوین اکرام اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی جنگ ہے اور اس میں بڑی بڑی طاقتیں آمنے سامنے آگئی ہیں یعنی ایک طرف ہے رشیہ چائنہ اور ان کے اتحادی یہاں تک کہ شمالی کوریا کے بارے میں بکا جا رہا ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ شمالی کوریا بھی ایران کا ساتھ دے گا اور وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں دوسری طرف امریکہ ہے اسرائیل ہے اور برطانیہ فرانس جرمنی جیسے ملک ہیں تو یوں دنیا کی جو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں پہلے ہی رشیہ یکرین کی وار چل رہی ہے رشیہ یکرین کی جو وار ہے اسے ورل وار تھری کا نام دے جا رہا ہے اور پھر غزہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اسے بھی ورل وار تھری کا نام دے جا رہا ہے تو یوں ناظرین ایکرام جو اس وقت میرے سامنے کچھ مزید چیزیں آ رہی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے یورپین ممالک نے جیسے کہ برطانیہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے اور خود امریکہ ہے انہوں نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ آپ ایران پر حملہ نہ کریں یہاں تک کہ کل رات امرانی میڈیا پر یہ خبریں چلیں کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے بہت سے یورپی ممالک کے سربراہان کے فون اٹھانے سے انکار کر دیا اور فون پر ان سے بات نہیں کی کیونکہ نیتن یاہو کو لگتا تھا کہ وہ پریشرائز کریں گے کہ اسرائیل ایران پر حملہ نہ کرے تو اس پریشر سے بچنے کے لیے نیتن یاہو نے فون ہی نہیں اٹھائی یہ ابرانی میڈیا کی روپورٹ ہے تو یوں لگتا ہے کہ آنے والے جو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہیں یہ بہت کروشل ہیں اور ان انگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ان کے نیکلیر پروگرام کو بیلیسٹرک میزائلوں کو یا فوجی اڈڈوں کو تباہ کیا تو ظاہر ہے ایران بھی پھر حملہ کرے گا تو اگر ایران پھر دوبارہ حملہ کرے گا تو کیا یہ حملہ پہلے کی طرح ناکام ہو جائے گا یعنی دوسرے لفظوں میں وہ میزائلوں کو ڈرونز کو امریکہ اسرائیل کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ گرا دے گا یا اس مرتبہ کچھ نیا ہوگا تو ایران یہ کہتا ہے کہ پہلے ہم نے ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال نہیں کیا پہلے ہم نے خطرناک قسم کے کچھ میزائل تھے ان کا استعمال نہیں کیا ہم نے ایک محدود اور لیمیٹڈ جو ٹارگٹ تھے ان کو ٹارگٹ کیا تھا ان پر حملہ کیا تھا لیکن اگر اب کی بار ایران پر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کی جانب سے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں دیکھیں گے پھر ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے بھارہ لزوین اکرام مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا سبب ہو کہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائیں اور اس سلسلے میں صرف اکیلے ایران کا رول کافی نہیں ہے ایران کی طرح اگر سارے مسلمان ملک بالخصوص عرب ممالک اکٹھے ہو جائیں تو مجال ہے کہ اسرائیل ایک دن بھی غزہ پر یا فلسطین پر ظلم کر سکے یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے کہ یروشلم پوسٹ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے اس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ جو ایران نے ہفتے کے دن حملہ کیا تھا اسرائیل پر جو پہلا حملہ تھا پانچ سو ڈرونز اور میزائلوں سے اس حملے کو ناکام بنانے میں سعودی عرب نے بھی خردار ادا کیا ہے یروشلم پوسٹ نے لکھا کہ سعودی عرب اور اردن اور کچھ دیگر عرب ممالک نے جو امریکی کولیشن تھا اتحاد تھا اسرائیل کی مدد اور ڈیفینس کے لیے اس میں رول پلے کیا ہے اگرچہ یہ یک طرفہ خبر ہے یعنی یہ خبر صرف اور صرف ہے یہ اسرائیل کے اخبار کی جانب سے ہے اس حوالے سے باقی ذرائع ابلاغ پر اس طرح ہی کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور سعودی عرب نے بھی فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور سعودی عرب کے تو ایران سے تعلقات بھی ہیں اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ نے حملے سے دو دن قبل فون پر بات کی تھی اور قطر کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی تھی تو لگتا نہیں ہے کہ سعودی عرب نے کوئی خاص رول پلے کیا ہوگا کیونکہ اگر سعودی عرب ایسا کرتا ہے تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان پھر تعلقات خراب ہوں گے جیسا کہ اردن کو ایران نے دھمکی دے دی ہے کیونکہ انہیں تو واضح طور پر رول پلے کیا تھا تو بھارہ نصرین اکرام اس وقت قطر کے بادشاہ نے رات گئے فون کیا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو اور ترکی کے صدر طیب اردوان کو اور قطر، ترکی اور یو ائی اور کچھ دیگر عرب ممالک کے واسطے سے ایران کو بھی سمجھائے جا رہا ہے اسرائیل کو بھی سمجھائے جا رہا ہے کہ اس جنگ کو آگے نہ بڑھائے جائے لیکن بہرحال یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ غزہ پر اسرائیل ظلم بند نہیں کر رہا ہے یہ اب تک یہ اب تک معلومات ہیں خبریں ہیں، ڈیبلیمنٹس ہیں، اپ ڈیٹس ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں اپنی رائے ضرور دی جائے گا اس طرح کی خبریں دیکھنے کے لیے اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا ایک سیوٹر ایکاؤنٹ غلام نے بھی بڑھ دی ہیں اسے بھی فالو کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آگے نہ شکر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے دعا کرتے ہیں جیسے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ